بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ کا میرے سکان علیہ وسلم سکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حضروں بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹ پاکستان کی سیاسی صورتحال مستقبل اور پاسٹ یہ سب آپ دیکھنے ہیں اور مستقبل کیا ہونے والا یہ بڑی اہم چیز ہے کیونکہ بلکل سبتمبر کے اینڈ میں یا سبتمبر کے میڈ میں جا کے سی جی پی جو ہیں وہ چینج ہو جائیں گے یعنی کہ چیف جسٹر صاحب پاکستان عمر عطا بندیال صاحب جو ہیں وہ چینج ہو جائیں گے اور آنے والے جو سی جی پی ہیں وہ ہیں قاضی فائز ایس آزا اب جیس جسٹر صاحب کے بارے میں تو آپ کو بتا ہی ہے ان کے فیصلے کس طریقے سے انہوں نے پچھلے سولہ مینوں میں برڈن بھی برداشت کی یا طاقتور کی کال بھی برداشت کرتے رہے اور معاملات کو کن طریقے سے چلاتے رہے عدلیہ کے معاملات کو قانون کو آئین کو کس طریقے سے آگے لے کے چلے لیکن اب آنے والے جو چیف جسٹر صاحب پاکستان قاضی فائز ایس آزا صاحب ہے ان کے بارے میں اگر آپ نے تو تھوڑا سا دیکھا ہے تو وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ کیا ہے کہ یہ آئینی طور پر بہت مضبوط ہیں آئین میں جو کچھ لکھا ہے یہ اس کی اوپر اکل کھڑے ہو جاتے ہیں مطلب کہ آئین میں لکھا ہے کہ عدلیہ ازاد ہے تو پھر واقعی ہی ازاد ہے پھر اس میں دوسری کوئی رائے نہیں ہے کہیں سے کوئی پریشر کہیں سے کوئی طاقتور کا دباؤ برداشت کرنے والے نہیں لگتے قاضی فائز ایس آزا صاحب کا بڑا سیدھا سیدھا معاملہ ہے وہ آئین اور دائرے کے اندر رہ کے کچھ بھی ان سے منوایا جا سکتا ہے آئین کے دائرے کے اندر رہ کے کچھ بھی وہ فیصلہ دیں گے اور آئین سے کبھی ان حراف نہیں کریں گے یہ بالکل ان کی ایک شخصیت نظر آتی ہے کیونکہ انہوں نے جو بھی باتیں کی ہیں اس پچھلے سولہ مینوں میں ان سے یہ بالکل واضح ہوتا ہے کہ آئین کو ہی مطلب کیا کہتے ہیں مانتے ہیں اور آئین کی اوپر ہی اٹلنا ہے انہوں نے کسی کا کوئی پریشر کسی کی کوئی جانبداری والا سیٹپ نہیں برداشت کرنا ایک چیز اب اہم ایشی جو اس ٹائم پاکستان میں وہ یہ ہے کہ سیاسی انسٹیبیلٹی یعنی کہ عدم استحقام جو پلٹیکل ہے وہ بہت بڑا ایشیو ہے اس کی سب سے بڑی ریزن یہ کہ جو پاکستان کا مقبول ترین لیڈر ہے عمران خان صاحب اس کو اٹھا کے جیل میں پھینک دیا گیا ہے اور ایک خاص قسم کی پلاننگ کے طے بہت سے مقدمات بنائے جا رہے ہیں ان کی اوپر لیکن جو اب کچھ دن رہ گئے ہیں چیف جرسر صاحب پاکستان کے عمرتہ بندیال صاحب کے کیا عمران خان صاحب صاحب کو ریلیف مل جائے گا کیا ان دنوں میں چیف جرسر عمرتہ بندیال صاحب کچھ ایسے فیصلے کر جائیں گے جو آنے والے چیف جرسر صاحب پاکستان ہیں وہ انہی کو نتھی کر کے آگے چلیں گے یا ان کے فیصلے علاق ہوں گے یہ چیزیں اب عمران خان صاحب صاحب کو ریلیف اسلام آباد ہائی کورٹ سے تو ملنا بہت مشکل ہے تمام کے تمام کیسز کولیکٹیو لی اٹھا کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے رکھے جائیں گے انہی دنوں کے اندر یہی ایک مہینے کے اندر اندر آپ کو تمام چیزیں ایک سمت میں جاتی نظر آئیں گے اور عمران خان صاحب اپنی رہائی کے لیے قانونی اور آئینی جنگ لڑ رہے ہیں اور اسی آئینی جنگ کے اوپر قانونی جنگ کے اوپر وہ باہر آئیں گے کیونکہ کوئی ڈیل نہیں کرنے والے کوئی ڈیل نہیں کرنے والے کسی قسم کا پریشر نہیں گین کرنے والے وہ کسی قسم کی مطلب کہ معایدہ کر کے وہ باہر نہیں آنے والے وہ آئین اور قانون کے مطابق اپنا رائٹ استعمال کر کے آئیں گے لیکن تمام جو ان کے مقدمات ان کو اٹھا کے خواجہ صاحب یعنی کہ آمر فاروق صاحب چیف جسٹس سلام آباد ہائی کورٹ کے ان کے سامنے رکھ دیا جائیں گے وہاں سے ان کو ریلیف نہیں ملے گا جس کے بعد تمام کے تمام سارے مقدمات کو ایک پٹیشن کے ذریعے سپریم کورٹ کے سامنے جا کے رکھ دیا جائے گا یہ انشاءاللہ یہ چند ہی دنوں میں یعنی کہ چیف جسٹس عمرتہ بندیال صاحب کی موجودگی میں یہ سارا کام ہوگا اور تمام کیسز وہاں پر جائیں گے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو اڑا کے رکھ دیے جائیں گے تمام کے تمام کیسز اڑا کے رکھ دیے جائیں گے اور جس میں عمران خان صاحب کو بہت بڑا ریلیف ملے جائے گا ایک چیز دوسرا سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے ایک پٹیشن جلدی جمع ہو جائے گی اور وہ پٹیشن یہ ہے کہ جو افیشیل سیکرٹ ایکٹ جو صدر پاکستان کے دستخط کے حوالے سے ایک بیانیاں چل رہا ہے کہ افیشیل سیکرٹ ایکٹ کی روپر انہوں نے دستخط کیے ہیں اور آرمی سیکرٹ ایکٹ کی روپر انہوں نے دستخط کیے ہیں اور یہ باقاعدہ ایک قانون بن چکا ہے اس کے عدالت کیا کہتے ہیں کام کر رہی ہے اور ٹرائل ہو رہا ہے امران خان صاحب کا تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس صاحب کے سامنے یہ جب معاملہ جانا ہے تو صرف اور صرف دو دن میں اس کو اڑا کے رکھ دیا جانا ہے کیسے کہ چیف جسٹس صاحب پاکستان نے صرف اور صرف صدر پاکستان سے یہ پوچھنا ہے کہ کیا آپ نے اس کی اوپر دستخط کیے ہیں یا نہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ صدر پاکستان نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور واضح بارہا وہ کہہ چکے ہیں کہ میں نے ان دونوں بلوں کے اوپر دستخط نہیں کیے تو یہ معاملہ بلکل کلوز ہو جانا ہے اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کا تو قانون ہی کال ادم ہو جانا ہے اور جس کی اوپر امران خان صاحب کا ٹرائل چل رہا ہے سائفر کیس میں اور شاہ محمود قریشی صاحب اور حسد عمر صاحب کو بھی اس سینے کے سیٹا جا رہا ہے تو یہ تمام کا تعمام معاملہ ہی فارغ ہو جانا ہے پیچھے باقی کے مقدمات وہ عمران خان صاحب کو ریلیف مل جائے گا سپیر کوڑا پاکستان کے چیف جسٹس عمر اطاب بندیان جاتے جاتے بہت بڑا ریلیف دے کے جائیں گے اور اس کے بعد ایک اور جو کام ہونا ہے وہ بڑا اہم ہے جو نیا قوانین میں ترامین کی گئی تھی جو علو سیدہ کیے گئے تھے اپنے ان کے اوپر بھی چیف جسٹس صاحب ایک بڑا اپریوپری ایج قسم کا آرڈر جالی کر کے جائیں گے جس میں یہ جتنے بھی جتنے بھی کرپٹ لوگ جنہوں نے اپنی سزائیں معاف کروائیں جنہوں نے اپنے ٹرائل معاف کروائے جنہوں نے اپنے نیاب کے کیسز ریفرنسز واپس بجوائے وہ دوبارہ کے دوبارہ جیسے تھے ویسے میں ہو جائیں گے اور تھنسے پڑے ہوں گے دوبارہ کیونکہ آج بھی نیاب ترامین کے حوالے سے سپریم کورٹ آگ پاکستان میں سمارت ہو رہی ہے اب دیکھیں کس طرف جاتا ہے آنے والے جو چیف جسٹس صاحب پاکستان ہیں ان کے بارے میں میں آپ کو بڑا واضح بتا دیا کہ آئین کے مطابق وہ بلکل ڈٹ کے کھڑے ہیں اور آئین کے ساتھ سے انہوں نے فیصلے کرنے ہیں اگر تو فیصلے سارے چیف جسٹس صاحب پاکستان عمرتہ بندیال صاحب کے آئین کے مطابق ہیں تو انہی کو ٹو کر کے وہ آگے لے جائیں گے اگر کہیں پہ کوئی لچک ہے تو وہ آئین کی دہرے میں اس کو لے کر آئیں گے وہ اپنی ایک ڈٹ قائم کریں گے وہ اپنا ایک سوابدید استعمال کریں گے اور اپنا میار لے کے آگے جائیں گے نہیں لگتا کہ طاقتور ان کو دباؤ میں لائے گا دوسری جانب طاقتور اشرافی یا طاقتور اسٹیبلشمنٹ ان کی سوچ یہ تھی کہ عمران خان صاحب کو مائنس کر کے عمران خان صاحب کو جیل میں ڈال کے عمران خان صاحب کو کیا کہتے ہیں کیسز میں فسا کے الجا کر ہم نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے بلکل غلط ہے ایسی کوئی کامیابی حاصل لی کر پائے کیونکہ جتنا بھی انہوں نے جو ایکسپریمنٹ کیا ہے جو تجربہ کیا ہے چودہ مراسلہ حکومت کو لاؤ کے چودہ مرقباتی نمونوں کو لاؤ کے یہ جو انہوں نے کیا کہتے ہیں ایک تجربہ کیا ہے پاکستان کے عوام کے ساتھ چوبیس کروڑ عوام کو رول کے رکھ دیا ہے یہ ناکام ہو چکے ہیں کیسے بجلی لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں بجلی لوگ بل ادا نہیں کر پا رہے اور پیٹرول آج پھر مہنگا ہو گئے آپ اندازہ لگا رہیں کہ تین سو پلاس چلا گئے پیٹرول اور ڈیزل بھی تین سو پلاس چلا گئے اور ریلیس یہ مانتے پھر رہے ہیں آئی ایم ایف سے یعنی کہ پاکستان آئی ایم ایف سے جو معاہدہ کر چکا ہے اس طریقے سے اپنے ہاتھ باؤں باندھوا آ چکا ہے صحیح کر کے کہ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے اور مزید مہنگائی آئے گی یہ اسٹمبر میں آپ کے چودان طبق روشن ہو جائیں گے آپ کو لگے گا کہ مہنگائی ہوتی کیا سیکل والا سیکل پہ آ جائے گا اور سیکل والا بلکل نئے شروع لے لے چینی آپ دیکھ لیں دو سو کے قریب پہنچ چکی ہے آٹا تین ہزار روپے کی بوری ہو چکی ہے بیس کلو کی یہ وہ تجربہ تھا جو پاکستان کی نون ہار اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی اعلیٰ قسم کی کیا کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ بہت بڑی طاقت جو سمجھ جاتی ہے پاکستان کی اس نے یہ تجربہ کیا اور اندازہ لگائیں کہ کس نیچ پہ لا کے پاکستان کو کھڑا کر دیا ہے چوبیس کلوڑ عوام کی تظلیل آپ دیکھ رہے ہیں آئے دن لیٹس ہی کیا ہوتا ہے کیونکہ یہ آنے والے پندرہ بیس دن بڑے اہم ہیں اسی میں تمام معاملات کلوز ہو جانے ہیں وائنڈ اپ ہونے ہیں معاملات اور چیزوں کو کلوز کیا جانا ہے خاص کر کے جو عمران خان صاحب کا معاملہ ہے اس کو بالکل فرق کیا جانا ہے اور عمران خان صاحب کو ریلیف ملنا ہے کیونکہ الیکشن جو ہے وہ نوے دن میں سپریم کورٹا پاکستان نے وعدہ کہہ دیا کہ ہونے چاہیے اور جو کاکر صاحب ہیں انوار الہر کاکر صاحب وہ بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر سپریم کوٹ یہ ڈکٹیٹ کر رہا ہے تو بالکل آئین کے مطابق نوے دن میں ہی الیکشن ہوں گے اور یہ بہت ضروری ہیں ابھی دیکھنا یہ کہ نوے دن میں الیکشن ہوتے ہیں دیکھنا یہ کہ عمران خان صاحب کو کتنا ریلیف ملتا ہے دیکھنا یہ کہ آئی ایم ایف کی موتاج حکومت اور غلام حکومت پاکستان کے چوبیس کروڑ عوام کو کتنا ریلیف دے پاتی ہے اور دیکھنا یہ کہ عوام سیول نفرمانی کی طرف جاتی ہے یا نہیں جاتی ہے اپنے حق کیلئے اعتجاد کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے لیٹس سی کیا آپ اپنا خیر رکھیں اپنے بھائی کی اس چینل کے خیر رکھیں پاکستان زندہ بات موسیقی موسیقی